بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس لیکچر میں آج ہم پروپر ایک لوگوں کو بیزائن کریں گے اور وہ کیسے کریں گے تو ایوریس چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیا پروجیکٹ ٹھیک ہے اس کو آپ سے ہم نہ کریں نیا پروجیکٹ سب سٹارٹ کرنے کی یہ آپ میں سے یاد رکھی یہ جو میں آپشنز اب بنا رہا ہوں تو یہ بائی ڈی فارٹ آٹھ سو بائی چھے سو ویڈ سیونٹی ٹو ڈی پی آئی ٹھیک ہے ڈاٹ پر انچ اس طرح کا آپ لوگ کے پاس ایک شیب بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کا قدر جو ہے نا آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیگراؤنڈ کلر ایورینا بیگراؤنڈ کو ٹرانسپیرنٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سالڈ ہے آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کر لیں بیگراؤنڈ آپ کا بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا تو میں اس دے پار ٹرانسپیرنٹ کو سکتے کرتا ہوں اور کینورس کو آپ یہاں سے اسی طرح سائٹ کرتے ہیں پرزامپل میں چاہتا ہوں کہ سکسٹین ہنڈرڈ بائی ٹی فیلو ہنڈرڈ اس طرح اور تین سو ڈی پی آئی کا میرے پاس ایک لوگو بن جائے اوکے پر کلک کریں اب آپ اپنا شیپ چھوٹا کریں تو یہ جو بیگراؤنڈ ہے یہ آپ اپ رائیڈ کلک کریں اور اس پر بیگراؤنڈ پر کلک کریں تو آپ کے پاس آپ کا جو لوگو ہے اس کا سائز آپ لوگ کے پاس اس طرح نظر آ رہے ٹھیک ہے آپ ایون آپ اس کو سکوئر لوگو بنانے کے لئے آپ ہائٹ اور ویٹ کو دونوں ایک جیسا کریں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس بلکل سکوئر شیپ کا ایک بیگراؤنڈ بن گیا تو یہ تھا کہ آپ کس طرح ایک نئی لوگو کے لئے آپ بیگراؤنڈ کو سیٹ کر سکتے اس کا ہائٹ ویٹ چینج کر سکتے اور ڈی پی آئی چینج کر سکتے ٹھیک ہے تو آج میں جو لوگو بنانے جا رہا ہوں یہ لوگو بیسیکلی ایئر الیکٹرونکس کے لئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے ایئر ٹائپ کا ایک آبجکٹ سرک کیا اس کو آپ بڑا کریں اس کو بڑا کیسے کرتے ہیں اس کو بڑا کیسے کرتے ہیں اس کو ہم نے سیکھ لیا تھا یہ میں نے اس شیف کو بڑا کر دیا ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی اسی شیف کو بھی آپ سیکھ کر سکتے ہیں کسی بھی شیف کو آپ سیکھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک آبجکٹ ہے اچھا اس آبجکٹ کا ہم آج یہ بھی پڑھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح ایٹ کریں ہم کس طرح اس کی کھلرز کو چینج کر سکتے ہیں کھلر لیبریری سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف قسم کی کھلرز ہیں آپ یہاں سے دیکھیں یہ بہترین جیسے بھی کھلرز ہیں اچھا آپ نے یہ کھلرز ریکھ گیا اب آپ اس پہ آکے یہاں جو ڈروپ شیڈوز ہیں نا آف ساری ریفلیکشنز ہیں نا اس کو آپ آف کریں تو یہ جو ریفلیکشنز ہیں یہ آف ہوئیں ٹھیک ہے مختلف قسم کی شیفز ہیں یہاں دیکھیں یہاں اور آپ پھر جا کے کسی بھی پروپرٹی کو آپ یہاں سے آف کر سکتے ہیں کسی بھی پروپرٹی کو آپ آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ کس طرح یہ کھلرز جو ہے آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں کسی بھی آبجک کے تو کہہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ لوگ یہ سکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح ایک مختلف قسم کے آبجک سے اپلائے کر سکتے ہیں یہ بہت بہترین شیئر ہے اس پر آپ ایسے ہی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ آٹومیٹکلی شیپ کو آپ کسی بھی شیپ کو اس کے اوپر آپ کو ڈال سکتے ہیں فرزامپل یہ میں جو بھی بزنس ہے میرا اس کے لئے یا یوٹیوب چینل ہے تو اس کے لئے میں فرزامپل یہ چینج کر سکتا ہوں یا یہ والا آپشن ایڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے ہیں آپ کو جو پسند ہے آپ اسی شیپ کو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں سپیسیفک آبجک کو کیسے سرچ کریں گے اس کے لئے انشاءاللہ اگلی میں ویڈیو بناوں گا تو اس میں آپ لوگ کو سمجھا جائے گی کہ ہم کس طرح ایک ریلیٹڈ آبجک کو جو کی بزنس سے ریلیٹڈ ہو اسی آبجک کو ہم کیسے ایڈ کرتے ہیں اپنی اس سوفیئر کے اندر تو اس میں انشاءاللہ میں بعد میں کہاں کو رنگلیش ہے اچھا ہے اچھا اس کے لئے کلر کمبینیشن جو ہے وہ آپ کو جب بھی کسی کے لئے آپ لوگو مناتے ہیں تو کلر کمبینیشن وہ آپ کو خود سے دے گا کہ آپ نے اس طرح کا کلر چوز کرنا ہے اچھا اب اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ لازمی ہے پرزامپل میں لکھتا ہوں پیر الیکٹرونکس ٹھیک ہے پیر الیکٹرونکس کا میں نے اب وہ ٹیکس کر دیا ٹھیک ہے اس کی اس کو آپ سیلیک کر لیں اس کو تھوڑا سا آپ بڑھا کر لیں یہ دیکھیں آپ اس کو بڑھا کر لیں اس کے بعد آپ اسی شیپ کے ساتھ تھوڑا سا سٹائل میں آپ چینجز دائیں سٹوک میں زیادہ اپلائے کرتا ہوں تاکہ جو اپجکٹ ہیں یہ دکھائی دینے یہ میں اس طرح یوز کرتا ہوں اور اس کی سائز کو آپ زیادہ کریں آپ دیکھیں یہ الیکٹرونکس کلیر نظر آنا ہے ٹھیک ہے اچھا فانٹس کا ہم نے نہیں سکھا تھا کہ ہم فانٹس کو کیسے چینج کرتے ہیں آپ اس پر ڈبل کلک کریں وہی پروپرٹی آجائے گی یہ فانٹس کے اوپر یہاں پر آپ دیکھیں فانٹس ہے مختلف پسند کے فانٹس آپ کل سی فانٹس کو پسند کرتے ہیں کس فانٹ کو آپ زیادہ چاہتے ہیں ایون آپ کمپنی یا یوٹیوب چینل کے مالک سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ وہ کس ٹائپ کی فانٹ ہے وہ آپ پسند ہے تو زیادہ تر آپ لوگ یہاں سے فانٹ کو سریک کر سکتے ہیں اس کو اور یہ انشاءاللہ اس میں بعد میں کام کریں گے لیکن اب اس پر نل سٹائل میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تاہم فانٹ کے سی ایڈ کرتے ہیں کم لوگوں پروپر پیسے بناتے ہیں یہ آپ لوگ نے سیکھ لیا ٹھیک ہے ٹینکیو